اسلام علیکم میں صلی اللہ علیہ وسلم نواز شریف صاحب کے تقریر کو ذرا انیلائز کرتے ہیں پانچ چھے موضوعات تھے ان کی تقریر میں کئی جگہ پر انہوں نے ریاستی داروں پر حملہ بھی کیا کئی جگہ پر صلح کی بات بھی کی کہیں پر سخت پیغام بھی دیا کہیں نرم پیغام بھی دیا یہ بھی کہا کہ میں اپنے مخالفین پر حملہ نہیں کروں گا میں تمنا نہیں رکھتا بدلے کی لیکن پھر انہوں نے عمران خان پر حملے بھی کیے اس کے علاوہ انہوں نے ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ بیانیاں نہیں بن پا رہا یا لوگ بیانیاں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی اور سب سے عجیب و غریب ان کی جو لوجک تھی جو پوری تقریر میں حاوی تھی یا پوری تقریر جو جس ان کے نکتہ نظر کے گرد گھوم رہی تھی وہ اصل میں ان کا نکتہ یا لوجک ہی فضول اور فلاپ ہے اس پر بات کرتے ہیں پانچھے موضوعات تو نواز شریف صاحب نے آج اپنی تقریر میں چنے وہ کیا تھے دیکھئے اپنی تقریر کا آغاز ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر حملے کے ساتھ کیا اور کہا کہ کون ہے جو نواز شریف کو اپنی قوم سے بار بار جدا کرتا ہے وہ کون ہے یعنی پہلی مرتبہ ان کو جنرل وحید کاکڑ صاحب نے اقتدار سے نکالا دوسری مرتبہ پرویز مشرف نے اقتدار سے نکالا اور ملک سے باہر بھیج دیا تیسری مرتبہ ان کو جنرل کمر جاوید باجوہ نے ان کے بقول اقتدار سے نکالا اور کہا کہ تم ہو جنرل باجوہ تم ہو ذمہ دار مجھے کیوں نکالا تو آج انہوں نے سب سے پہلے انہی سے حساب لیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھے بار بار اقتدار سے نکالتا ہے تو تقریر کا آغاز ہی اس جملے سے کیا نواز شریف صاحب نے اس کے بعد جو پہلا حصہ تھا آپ جرہا میں کچھ حصوں پر آتا ہوں ان کی تقریر کے جو ان کی تقریر کا پہلا حصہ تھا وہ ہمدردی پر مبنی تھا یعنی انہوں نے سب سے پہلے عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ اور میری بیگم کلسوم جب بھی میں ملک سے باہر سے آتا تھا تو وہ دروازے پر میرا استقبال کرتے تھیں آج وہ موجود نہیں ہوں گی اور یہ دونوں میری سیاست کی نظر ہو گئے جبکہ ان کی والدہ اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے ان کے درجات بلند کرے ان کی اہلیہ کے بھی ان کی والدہ اپنی طبعی موت پوری اچھی لمبی زندگی جی کر گئی ہیں ہر ایک دنیا سے جانا ہوتا ہے میرے والد بھی گئے اور لوگوں کے والدین بھی گئے ہیں ایک اپنی طبعی عمر پوری کرتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں ہاں اس بات کا ملال نواز شریف کو ضرور ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے لہت میں نہیں اتار سکے ظاہر ہے وہ اس لئے انہوں نے چوز نہیں کیا کہ انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا اور کہا تھا نواز شریف نے پروید مشرف سے کہ میں دس سال کے لئے واپس نہیں آوں گا تو انہیں احساس ہونا چاہیے تھے کہ انہیں اس طرح کے معاہدے کرنے ہی نہیں چاہیے تھے اور اب جو وہ ملک سے باہر گئے تھے علاج کے بہانے سے تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ بیچ میں ان کو ملک سے واپس آنا پڑ سکتا ہے اور اس کی قیمت ادا کرنے پڑ سکتی ہے اب ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ یا تو اپنی والدہ کو لہت میں اتارنے کے لئے آ جاتے اور اس کی قربانی دیتے یعنی اس کی قیمت ادا کرتے لیکن انہوں نے چوز کیا کہ نہیں وہ جیل نہیں جائیں گے بھلے ہی ان کے اپنی والدہ کو قبر میں اتارنے کا جو وہ موقع ہے وہ اس کو گما دے تو بہرحال اس ساری صورتحال کے باوجود دونوں نے ہمدردی کا ووٹ سمیٹنے کی کوشش کی اور کہا کہ میری یہ بات پہلے بھی بتا چکے ہیں مریہ میں بتا چکے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میری جیل میں میری بیوی کی اطلاع مجھے ملی اور میرا سیل بڑا چھوٹا ستا چار پائی بڑی مشکل سے آتی تھی اور بڑے مشکل حالات تھے میری بیٹی کو میرے سامنے گرفتار کیا گیا تو پہلا حصہ جو تھا ان کی تقریر پر وہ ہمدردی کے جذبات پر مبنی تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان سے ہمدردی کی جائے اور ان کو اس لیے بھی سپیس دی جائے اس لیے بھی دی جائے پرفارمنس وغیرہ تو چلیں ٹھیک ہے وہ بات میں انہوں نے بات کی لیکن سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس لیے اب سپیس دی جائے کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دیں پر خاندان کے قربانیاں دیں ہیں اور ان قربانیوں کی وجہ سے ان کو سپیس ملنی چاہیے مارجن ملنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی کو کھو دیا اپنے والد اور والدہ کو لہد میں نہیں اتار سکے اپنی بیٹی کو گرفتار کرایا خود انہوں نے گرفتاری چھیلی آخر کیوں تو یہ سب سے پہلا نواز شریف صاحب نے آج سوال اٹھایا ان کی تقریر کا جو دوسرا موضوع تھا وہ ایٹمی دھماکے تھے ظاہر ہے یہ پورا بیانیاں ان کا مبالغہ پر مبنی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایٹمی دھماکے کیے دیکھئے حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف جب ایٹمی دھماکے پاکستان نے کیا اس وقت نواز شریف وزیراعظم تھے اگر نواز شریف وزیراعظم نہ ہوتے تو بھی ایٹمی دھماکے ہونے تھے اور ایٹمی دھماکوں کی تیاری تو ظاہر ہے پہلے سے ہو چکی تھی زیو لکے زمانے میں بھٹو کے زمانے سے آغاز ہوا زیو لکے زمانے میں ہوئی اور اس کے بعد پھر نوے کی پوری دہائی چاہے وہ وزیراعظم بے نظیر رہی یا نواز شریف رہے یہ ایٹمی پروگرام آگے بڑھتا رہا اور پاکستان نے ایٹمی جو صلاحیت ہے وہ پہلے ہی حاصل کر لی ہوئی تھی اب اتفاق سے جب انڈیا نے یہ ایٹمی دھماکے کیے اور ایٹمی تجربہ کیا تو اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت اگر بینظر کی حکومت ہوتی تو بھی یہ ایٹمی دھماکے ہونے تھے اور یہ بنیادی طور پر یہ فیصلہ فوج کا فیصلہ تھا اور یہ کرنے ہی تھے نواز شریف خوش قسمت ہے کہ وہ وزیراعظم تھے تو اس لیے ہو گیا اب اس میں ان کا اتنا کردار نہیں بنتا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ امریکہ کے آگے جھک جاتے لیکن کیسے جھک جاتے جب فوج ہی اس کی مخالف تھے جب یہ فیصلہ فوج نے کرنا تھا اور یہ اتنا اہم فیصلہ تھا کہ اس زمانے میں کیا بلکہ آج کے زمانے میں بھی اس طرح کے اہم فیصلے ظاہر ہیں فوج کی انپوٹ کے بغیر نہیں ہوتے تو کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پانچ ارب ڈالر کی آفر کی اچھا ہمیشہ سا وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ مجھے امریکہ نے پانچ ارب ڈالر کی آفر کی مجھے امریکہ نے پانچ ارب ڈالر کی مجھے نے کی وہ پاکستان کو آفر کی تھی آج انہوں نے کہا بھی کہ پاکستان کے لیے پانچ ارب ڈالر تھا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر میں لینے والا ہوتا تو ایک دو ڈالر مجھے بھی ذاتی طور پر بھی مل جاتے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا یعنی وہ ان آپشن یعنی یہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ ایک ارب ڈالر ایک دو ارب ڈالر ذاتی طور پر بھی جب میں ڈالے جا سکتے ہیں یہ بھی ان کے ذہن میں بات کہیں گوشے میں موجود ہے تب ہی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اگر میں چاہتا تو مجھے بھی ایک دو ارب ڈالر مل جاتے اور انہوں نے کہا کہ ہاں دلچسپ بات یہ تھی اس پورے حصے میں ان کی تقریر کے اس چپٹر میں اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی دوسرا ہوتا تو کیا امریکہ کے صدر کے خلاف بول سکتا تھا یعنی انہوں نے حملہ کیا امران خان کے اوپر جو ایبسولوٹلی نوٹ کا نعرہ لگاتے ہیں جو کہتے ہیں ان کی حکومت امریکہ نے خاتم کی جو کہتے ہیں کہ امریکہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کی اب نواز شریف کہتے ہیں کہ میری حکومت امریکہ نے خاتم کی جب میں نے ایٹمی دھماکے کیے اس لئے مجھے نکالا گیا تو بنیادی طور پر امران خان کے امریکی سازش کے بیانیے کے مقابلے میں نواز شریف بھی ایک بیانیہ لے کر آئے ہیں اور وہ یہ کہ میری حکومت بھی امریکہ نے ختم کی تھی جب میں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ایک بات کا اعتراف تو انہوں نے کر لیا کہ بہرحال امریکہ حکومتیں ختم کرتا ہے یہ تو نواز شریف صاحب نے مان لیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت بھی امریکہ نے کیا مجھے اسی بات کے سزا ملی تھی کہ میں نے امریکہ کو نو کہہ دیا تھا اور میری حکومت پھر چلی گئی تو بنیادی طور پر دو چیزیں اس میں اسٹابلش کر رہے ہیں ایک یہ کہ میری حکومت امریکہ نے ختم کی تھی تو صرف امران خان تم مظلوم مت بنو کہ تمہاری حکومت امریکہ نے ختم کی امریکہ میری بھی حکومت ختم کر چکا ہے اور دوسرا وہ امران خان کے اس بیانیے کے مقابلے میں بیانیاں لے کر آئے ہیں اور تیسرا وہ جو امران خان absolutely not کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل تو absolutely not میں نے کہا تھا امریکہ کو جب دھماکے کرنے کا معاملہ آئے تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے بات نہیں مانتے تو میں نے انکار کیا تھا اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور وزیراعظم ہوتا تو انکار کر سکتا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو میں سمجھ رہے ہو نا کوئی دوسرا کون ہوتا یعنی امران خان کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے کلاپ بھی لی تو یہ بات بڑی حیرت کا باعث ہے کیونکہ امران خان نے دوبارہ علیہ لینان absolutely not کہا تھا اور وہ absolutely not کی ان کو پرائس بھی پی کرنا پڑی ہے لیکن اب نواز شیف سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا بیانیاں بنا سکتے ہیں جس میں امران خان کے خلاف یہ جو امریکی سازش کا بیانیاں ہے اس کے مقابلے میں ایک بیانیاں لاکر کامیاب کرا سکتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کرا سکتے ہیں یعنی لیکن بہرحال موجود حالات میں یہ بہت مشکل ہوگا کہ نواز شیف اس بیانیاں کے مقابلے میں نہیں امریکی سازش کے بیانیاں کے مقابلے میں اپنا اسی نوعیت کا بیانیاں میدان میں لے کر آجائیں مجھے یہ بڑا مشکل لگتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ میں دیکھو مہنگائی نہیں تھی تب روٹی کتنے کی تھی چار روپے کی تھی تب روپیا کتنا مستاقم تھا ڈالر کتنا کا تھا ڈالر ایک سو چار کا تھا چین ہی کتنے کی تھی پچاس روپے کلو تھی پیٹرول ساٹھ روپے کا لیٹر تھا یہ لوجک بڑی عجیب و غریب نواز شیف دے رہے ہیں کیونکہ یہ جو لوجک ہے کہ دوہزار سترہ میں یہ تھا تو اس لیے مجھے واپس لے کر آؤ کیونکہ میں دوہزار سترہ میں یہ تھا تو پھر میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ دوہزار سترہ میں تو پھر دوہزار پانچ میں اگر پیچھے چلے جائیں جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو اس وقت ڈالر جو ہے وہ اٹھاون روپے کا تھا تو پھر وہ بہتر نہیں تھا پھر تو پھر آپ دوہزار پانچ میں لے کر جائیں واپس لے جائیں ان کے زمانے میں زرزاری صاحب کے پہلے سال کے یا دوسرے سال کے زمانے میں ڈالر چوراسی روپے کا تھا تو پھر زرزاری صاحب کے زمانے میں لے جائیں بلکہ مجھے یاد ہے اور پیچھے کیوں نہ لے جائیں میں جب سکول میں پڑھتا تھا بینظیر کی حکومت تھی آٹھویں کلاس میں پڑھتا تھا ساتھویں آٹھویں کلاس میں تو اس وقت ہم اٹھنی کی نان ٹکی گھایا کرتے تھے مجھے یاد ہے اٹھنی میں گھر سے لے کر جاتا تھا بریک ہوتی تھی تو وہاں سے نان ٹکی لیتے تھے تو اٹھنی کی نان ٹکی مل جائے کرتے تھے تو وہ نان ٹکی تو وہ بہتر نہیں ہے پھر بینظیر کے زمانے میں جائیں تو بینظیر کے بیٹے بلاول کو لے کر آئیں اس زمانے میں اور بھی سستائی تھی تو یہ لوجک جو نواز شریف پریزنٹ کر رہی ہیں سمجھ سے باہر ہے بھئی 32 روپے لیٹر پیٹرول تھا پرویز مشرف کے زمانے میں بلکہ پہلے تھائی سرپے تھا تو پھر مشرف کے زمانے میں واپس لے جائیں شوقہ دزیز کے زمانے میں لے جائیں کیونکہ اس زمانے میں تو روپیا بلکل ہی مستاقم تھا اٹھاون روپے کا تھا تو یہ کیا لوجک پریزنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی میرے دوزار سترہ میں اور بھئی یہ سولہ مہینے کیسے نکال دیں شباز شریف کے نواز شریف نے جتنی تقریر کی ہے پرائز کمپیریزن کر کے وہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ ساری چارشیٹ اپنے بھائی کے اوپر لگا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی نے کیا بڑا گھر کیا تو یہ لوجک بڑی عجیب و غریب ہے جس پر آج انہوں نے پوری تقریر اسی نکتے پر کی ہے کہ دوزار سترہ میں چیزیں سستی تھی اس لئے دوزار سترہ والی حکومت کو آنا چاہیے اور بھائی دوزار چار والی حکومت پھر اس سے بھی سستی تھی اس کو آنا چاہیے انیس سو چانوے 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 والی حکومت اس سے بھی سستی تھی پھر تو اس کو آنا چاہیے تو یہ کونسی لوجک آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آچھا پھر وہ کہتے ہیں پاکستان دوزار سترہ میں دوزار سترہ میں ایشن ٹائگر بننے جا رہا تھا یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کیونکہ دوزار سترہ کے بعد دوزار اٹھارہ میں جب حکومت آئی تھی تو اس وقت ان کے ایکانومسٹ نے شور مچا دیا تھا عساق ڈار نے بھی مفتہ اسماعیل نے بھی محمد زبیر نے بھی انہوں نے شور مچا دیا تھا کہ بھائی فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جاؤ بہت نقصان ہو جائے گا معیشت تباہ ہو جائے گی فوری آئی ایم ایف کے پاس جاؤ اور بھائی اگر ایشن ٹائگر بننے جا رہے تھے تو آپ کو فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانا کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کیوں آئی ایم ایف کے پاس آپ کو فوری طور پر جانا پڑا تھا تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ نون لکھ کو دینا چاہیے بلکہ ایکسپورٹس گر گئی تھی چوبیس سرب ڈالر سے گر کر ایکس سرب ڈالر پر ایکسپورٹس آگئی تھی ان کے نون لکھ کے زمانے میں پچیس سرب ڈالر کے قریب پیپرز پارٹی چھوڑ گئی تھی ایکسپورٹس اور یہ کم ہو کر ایکس سرب ڈالر پر آگئی تھی تو یہ جو بیانیاں ہے کہ ہم ایشن ٹائگر بننے جا رہے تھے غلط بیانیاں ہے جھوٹا بیانیاں ہے یہ جھوٹ ہے کہ ہم ایشن ٹائگر بننے جا رہے تھے معیشت کوئی ترقی نہیں کر رہی تھی اگر ترقی کر رہی ہوتی تو یہ نہ کہتے ہیں عمران خان کی حکومت آیتا ہے کہ بھائی دیر کیوں کر رہے ہو فوری آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاؤ پھر وہ کوئی نصراللہ خان کا بجلی کا بل لے کر آگئے نصراللہ خان کا بجلی کا بل تیرہ سو روپے تھا اور اب جو ہے وہ ان کا پندرہ ہزار روپے بل آیا ہے او بھائی یہ ہزاروں روپے یہ بل آیا ہے ابھی جب شباز شریف کی حکومت گئی ہے یہ ان سے ان کو کوئی سمجھائے کہ شباز شریف کی حکومت میں یہ ہزاروں روپے کا جو بجلی کا بل ہے وہ اس طرح ہوا ہے ورنہ نصراللہ خان کا بل جو ہے وہ پھر میں وہ ہی کہوں گا کہ انیس سو پچانوے میں تو پھر میں خیال ہے دو سو دہائی سو روپے آتا ہوگا تو پھر واپس لے جاتے ہیں پیچھے لے جاتے ہیں یہ فارمولا تو بلاول بھی لکھا سکتے ہیں کل بلاول کے ذہن میں آئے وہ آ کر کہیں کہ دیکھو میری والدہ کے زمانے میں اتنا سستا تھا دیکھو میری والدہ کے زمانے میں بلکہ وہ اور بھی اچھے ہوگر بھٹو کے زمانے میں لے جائیں دیکھو آٹھانے روپے کی چینی کلو ملا کرتی تھی پچاس پیسے کی چینی کلو ملا کرتی تھی تو چلو پیپس پارٹی کے زمانے میں واپس سلتے ہیں تو یہ کون سا فارمولا ہے مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا لوجک اپلائی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب پھر آج انہوں نے اپنی تقریر میں اشار کے بہت تڑکے لگائے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقریر کا خاکہ عرفان صدیقی صاحب نے تیار کیا ہے غالب کی اشار نواز شریف کا کیا تعلق ہے غالب کی اشار سے عرفان صدیقی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں عدب کے اچھے لکھا رہی ہیں اور عدب کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے لٹریچر وہ پڑھ رکھا ہے انہوں نے تو انہوں نے غالب کی اشار نکال کر دی ہیں اور ان کو سمجھائے بھی ہیں اور انہوں نے بھی آگے عوام کو دوبارہ سمجھائیں آجا پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے دہا یہ بات بڑی انہوں نے امپورٹنٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ میرے دل میں انتقام کی کوئی تمنا نہیں صرف قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ جو چند دن پہلے انہوں نے ڈرا دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں آؤں گا تو احتساب کروں گا جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض حمید کا اور چار ججوں کا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا احتساب کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا واضح طور پر اعلان کیا تھا آگے نہیں بڑھا جا سکتا لیکن نواز شریف کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میرے دل میں انتقام کی کوئی تمنا نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ نرم پیغام دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ سخت پیغام بھی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی روح کے مطابق مستقبل کا پلان بنائیں ہمارے آئین پر عمل درامت کرنے والے ریاستی داروں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا پھر وہ کہتے ہیں ہمیں مل جل کر اس مرض کو دور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہو جاتا ہے وہ مرض کیا ہے کیوں حادثے کا شکار ہو جاتا ہے کیوں ڈی ریل ہو جاتا ہے کیوں وزیراعظم پانچ سال پورے نہیں کرتا کیوں جمہوریت ختم ہو جاتی ہے کون ان کو گھر بھیج دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس مرض کو ٹھیک کرنا ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ کو نواز شیف نے ایک نرم پیغام دیا ہے کہ میں کوئی بدلہ نہیں رہنا چاہتا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک سخت پیغام بھی دیا ہے لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا اپنی تقریب میں انہوں نے کہا کہ میں نے آج بہت ضبط سے کام لیا ہے آج کی تقریب میں یعنی میرے دل میں تو بھامبر پل رہے ہیں اور پھولے سلگ رہے ہیں لیکن میں نے وہ نہیں کیا دکھ تو مجھے بڑا ہے جس طرح مجھے نکالا گیا تکلیف تو مجھے بہت ہے جس طرح مجھے جیل میں ڈالا گیا لیکن میں نے ضبط کیا ہے جناب آپ کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں رہا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا احسان بھی چڑھا دیا ہے نواز شریف صاحب نے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو جیلوں میں بند کیا گیا 23 سال میں ملک سے باہر رہا یا پھر میں مقدمہ بھگتتا رہا یہ 23 سال قوم کو دیئے ہوتے تو آج ملک کہاں سے کہاں ہوتا تو یہ وہ فرما رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا بیانیاں کیا ہے یعنی ان کو احساس ہے اس بات کا کہ بیانیاں کی ان کو تلاش ہے یعنی ان کو اس کا سامنا ہے وہ کہتے ہیں کہ موٹرو ویز ہمارا بیانیاں ہے میٹرو بس ہمارا بیانیاں ہے اورنس ٹین ہمارا بیانیاں ہے بجلی ہم نے فرام کیا یہ ہمارا بیانیاں ہے اچھا بجلی کے بارے میں بڑی دلچسپ انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا کہ سستی بجلی ہم نے دی ہے میں بڑا حیران ہوں انہوں نے جو رینٹل کے منصوبے یا انہوں نے لگائے پیپرز پارٹی نے اور مہنگی ترین بجلی کے سودے کیے اور وہ جو فکس قسم کے ٹیرف مقرر کیے کہ بجلی ہم خریدے نہ خریدے آپ ہماری ضرور سے زائد بنائیں یا پوری بنائیں ہم آپ کو ایک فکس اماؤنٹ دیتے رہیں گے تو یہ جو قرائے کے کارخانے تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کی ہیں اسی کے وقت تو ہمیں آج بھگتنا پڑھ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سستی بجلی بنائے لیکن وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ جو مخاطب ان کے سامنے کھڑے ہیں دیکھیں ہمیشہ آپ اپنے مخاطب کے مطابق مخاطب وہ ہوتا ہے جس سے آپ مخاطب ہوتے ہیں یعنی میں اگر آپ سے مخاطب ہوں تو آپ میرے مخاطب ہیں تو ان کے جو مخاطب تھے سامنے تھے تو وہ جس ذہنی سطح کے لوگ تھے ان کو یہ چورن بیٹا جا سکتا ہے کہ دیکھو ہم نے سستی بجلی دی اور بجلی پوری کر کے دی کیونکہ شاید ان کو خیل لیکن اب لوگ سمجھدار تو ہو گئے ہیں چیزیں سمجھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن بارال پھر بھی انہوں نے پوری کوشش کی ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو میں نے بجلی پوری بھی کر کے دی اور سستی بھی کر کے دی حالانکہ وہ سستی تو قطن کر کے نہیں دی مہنگی ہی دی اور پاکستان میں آج جو مہنگی بجلی ہے اس کی دو ہی پارٹیز ذمہ دار ہیں ایک پیپلز پارٹی اور دوسری مسلم لگنون آچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر ہاں یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تدبیر کے ساتھ جنگ کر کے نہیں لڑائی مول لے کر نہیں جہاد کر کے نہیں مختلف طریقے جو اپنائے جاتے ہیں اس سے نہیں کشمیر اس طرح نہیں ہوگا کشمیر کے معاملے پر ہمیں تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تھنڈا تھنڈا کر کے دوستی کر کے اور یہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں ہو سکتا مثال انہوں نے دی انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان اگر ہوتا تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے ساتھ ایکنومک مشرقی اور مغربی پاکستان کے دمیان ایکنومک کوریڈور بن چکا ہوتا اور انڈیا راستہ دیتا مطلب یہ کہ انڈیا کے ساتھ میں اتنے اچھے تعلقات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں چاہوں کہ مجھے بنگردیش تک راستہ دے دو تو انڈیا راستہ دے گا تجارت کی بات کر رہے ہیں نواز شریف اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوستی کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسائیوں سے لڑائی کر کے ترقی نہیں کر سکتے انڈیا کے حوالے سے پالیسی آج پہلی ہی تقریب میں نواز شریف نے واضح کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمسائیہ ممالک کے ساتھ تعلقات بالخصوص انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں ایک نومی کوریڈور کے لیے راستہ دیتا اب دیکھتے ہیں کہ کتنی بات انڈیا ان کی مانتا ہے پھر انہوں نے ایک بات بہت ہی مضائیہ کی بہت فنی بات تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالتی نظام میں صلحات لانی ہوں گی ہم عدالتی نظام میں صلحات لے کر آئیں گے سبحان اللہ یہ تو میں اس پہ کیا وضاعت کروں پھر وہ کہہ رہے ہیں گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا کارکنوں سے کہہ رہے ہیں یعنی ٹانٹ کر رہے تھے عمران خان کے اوپر پھر انہوں نے کہا فلسطین پر انہوں نے کہا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور فلسطین پر انہوں نے دو تیر منٹ بات کی عمران خان پر انہوں نے ذاتی طور پر حملے کیے انہوں نے کہا کہ تسبیح سب کے سامنے میں تسبیح سب کے سامنے نہیں پھیرتا دروش شیف پڑھتا ہوں سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام لیکن لوگوں کے سامنے تسبیح نہیں پھیرتا اور ایسے تسبیح پھیرنی بھی نہیں چاہیے کہ دھیان آپ کا کہیں اور اور آپ تسبیح پھیر رہے ہو تو عمران خان پر انہوں نے ایک یہ حملہ کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے جلسے میں خواتین موجود ہیں اور بغیر ناچ گانے کے جلسہ سن رہی ہیں اس پر بھی انہوں نے عمران خان اور عمران خان کے جلسے میں آنے والی خواتین پر جملہ کسا ان پر ٹانٹ کیا اور یہ بھی کہا کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا مطلب یہ کہ جو تحریک انصاف کے لوگ غالم گلوچ کرتے ہیں ہمیں وہ نہیں کرنا حالانکہ نون لیگ تو بہت ہی گندے الفاظ کے ساتھ ان کے کارکنان سوشل میڈیا پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کی تقریر تھی جس میں مدبرانہ جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ایک مدبر کے تقریر ہوگی عامیانہ تقریر نہیں ہوگی اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں مدبر کیا ہے شاید ان کا اشارہ عرفان صدیقی کا اس طرف ہوگا کہ جی میں بدلہ نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے مدبر کی تقریر ہوگئی میں جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے انہوں نے پالیسی دے دی چلے مدبر کے تقریر ہوگئی لڑائی نہیں کرنی دوستی کرنی ہے ایک مدبر کے تقریر دے دی آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے بدلے کی تمنہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کے طرف شاید وہ اشارہ کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ ایک مدبرانہ تقریر ہوگی اب ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو آپ کیجئے ازاز دیجئے اللہ حافظ